بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نے بہت سارے واقعات سنی ہوں گے لیکن جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ غیر معروف واقعہ ہے یعنی اتنا مشہور نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لئے آپ سے التماس ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ سنیے اور یاد رہے کہ اس واقعے کی مکمل سند مستند ہے اور سکہ روایات سے یہ واقعہ ثابت ہے موتا امہ مالک میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی احادیث کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے آج اس شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے اب میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ میری شادی کو ابھی چھے ماہ ہوئے تھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اس واقعہ سے پہلے عام لوگوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اسی لئے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین کے پاس آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے چھے مہینے کے بعد بچے کو جنم دیا ہو یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر یہ چھے مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ تصور کیا جاتا تھا وہ مشورے میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ چھے ماہ کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں سبز نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے ماہ کے بچے کو حرام تصور کیا جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ عورت کو رجم کر دیا جائے یعنی اس کو سنگسار کر دیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان میں زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کی بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے چھ مہینے کا بچہ جنا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشوروں سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ دیا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاد فرمایا اے امیر المومنین آپ نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی میں نے حساب و کتاب لگایا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پڑھو حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے تیس ماہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ تو اڑائی سال بنتے ہیں اس میں سے چھے مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب دوسری آیت پڑو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی دو سال دودھ پلانے کے تیس مہینوں میں سے دو سال نکال لیں جو اب چوبیس ماہ نکالیں گے تیس ماہ میں سے تو پیچھے چھے مہینے بچیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی بات تو آپ کی ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا بچہ چھے ماہ کا بستر پر پیدا ہوا ہو تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام کا نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تو نے میری اصلاح کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اہلکاروں کو دوڑایا اللہ نہ کرے اگر اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے پراب کی چیخیں نکل گئیں اور فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا آپ نے فرمایا جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ اہلکار بھی نکلے اللہ کیا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گار دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور زارو قطار رو رہی ہیں اور اس سے باتیں کر رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا اس وقت اس نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی اے میری بہن تو مت رو اور نہ غم کر اور کہنے لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو بڑی دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دی جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت اور شکل و شباحت بلکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں تھا والد نے جب دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ چھے ماہ کے بچے کو اگر عورت جنم دے دے تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں یہ فیصلہ موجود ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے پردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹفیکیشن کو آل پر کلک کر دیجئے موسیقی